لہور کلندر ورسز پشاور ظلمی پی ایسل کا ایک اور انتہائی خوبصورت میچ لیکن اس میچ سے لہور کلندر کے ٹاپ کلاس بلے باز فہر زمان کے حوالے سے بڑی شاندار خبر سامنے آئی ہے جن لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پی ایسل سے جوڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سہ رہے پشاور ظلمی کے کپتان وہاب ریاض نے تاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا لیکن لہور کلندر کے اوپنے نے وہاب ریاض کے اس فیصلے کو اپنی بیٹنگ سے غلط ثابت کیا فہر زمان اور عبداللہ شفیق نے پشاور ظلمی کے بالرز کو کسی خاتے میں لائے بغیر دعا دار بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو اچھا آغاز فراہم کیا لیکن میچ میں فہر زمان کی بیٹنگ کے دوران بڑا دلچسپ باقیہ اس واقعے پر بات کرنے سے پہلے بتاتا چلیں لہور کلندر نے مقررہ بیس اوورز میں ایک سون نانوے نانس کا پشاور ظلمی کو حدف دیا لہور کلندر کی جانب سے عبداللہ شفیق اکتیس بالوں پر اکتاریس سکور فہر زمان نے اٹھتیس گیندوں پر چھے سکور بنائے جبکہ ان کی ننگز میں تین چکے اور چھے چوکے شامل تھے جبکہ کامران گلام تائیس گیندوں پر تیس سکور بنانے میں کامیاب رہے جبکہ پروفیسر محمد حفیظ انیس گیندوں پر سینتس سکور بنا سکتا فہر زمان کی چھے سٹرنکی اننگز میں ان کا سب سے لمبا چھکا بھی شامل تھا جس نے اسٹیڈیا میں مجود سب کو حیران کر دیا